محترمہ چاندنی شبنم صاحب جلال پوری جو جوپی سے چل کر یہاں تک آئی ہیں میں چار مصروں سے ان کو مائک پر لانے کی ذہمت دیر آؤں کہ پیکر ناز کا سایا بھی غزل جیسا ہے پیکر ناز کا سایا بھی غزل جیسا ہے چانگ تو چانگ ہے حالہ بھی غزل جیسا ہے شیر نازک ہے ترنم بھی ہے جھرنوں جیسا اور غزل چھیڑنے والا بھی غزل جیسا ہے اسلام علیکم آج اس سہرسا کی سرزمی پہ جو مشہرہ منقعت کیا گیا میں انہیں مبارک بات پیش کرتی ہوں اور میں چار مصرے آب تک پہنچاتی ہوں نتیگ اور نا نتیگ اور نتیرو کمانے والی ہوں نتیگ اور نتیرو کمانے والی ہوں گرور والی ہوں نا جھوٹ شانے والی ہوں اچھے بہت اچھے بہت اچھے بھائی میں سب سے کلام کرتی ہوں کھوڑا کا شکر ہے اردو زبانے والی ہوں کیا بہت ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے نظامت کر رہے ہیں اور شکریہ جی بہت بہت شکریہ میں پڑھتے ہوں جہانگیر آلم صاحب اور وینوت سنگھ دیم صاحب میں آپ لوگوں کی دوایاں چاہتے ہوئے میں چار مصرے پڑھتے ہوں جب میں اپنے لبوں کو کھولوں گی کیا بات ہے بہت 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 اور اردو زبانے والی ہوں کیا کہنے ہیں بہت 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 جب میں اپنے لبوں کو کھولوں گی اور اردو زبان بولوں گے اتنی شیری زبان اردو ہے اتنی میتھی زبان اردو ہے سب کے کانوں میرا سکو گھولوں گی بہت بہت شکریہ گھڑو بھائی آپ نے بہت محنت کی اس مشاعرے کے لیے مہددین بھائی نے بھی اس مشاعرے کے لیے بہت محنت کیا میں چار مسرے اور اب تک پہنچاتی ہوں اور میں چار مسرے پڑھتی ہوں میں پڑھتی ہوں اپنی قسمت پہ ناز کرتی ہوں سہرسا والوں آج آپ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ یہ کین مانیے آج یہ جو اردو اکیڈمی کا جو مشاعرہ ہو رہا ہے میرا دل چاہتا ہے جو میں کہیں کلام نہیں سناتی آج یہاں پر وہ کلام سناوں میں پڑھتی ہوں اپنی قسمت پہ ناز کرتی ہوں تجھ پہ جیتی ہوں تجھ پہ مرتی ہوں اپنی قسمت پہ ناز کرتی ہوں تجھ پہ جیتی ہوں تجھ پہ مرتی ہوں آرزو ہے کی تو بھکر مجھ سے آرزو ہے کی تو بھکر مجھ سے پیار میں جتنا تجھ سے کرتی ہوں پیار میں جتنا تجھ سے کرتی ہوں بہت بہت شکریہ اور میں چار مصرے آپ تک پہنچاتی ہوں دائس پر ہمارے لخمنیاں بیگو سرائے سے تشریف فرما ہے جہانگیر صاحب اور ان کے ساتھ بھی کئی لوگ آئے ہوئے ہیں میں آپ سب کے دوائے چاہتے ہوئے چار مصرے پڑھتے ہوں ہمیشہ ساتھ میں رہنا سنم تم دور مت ہونا بہت شکریہ ہم لوگوں کی نمائندگی ہو جاتی ہے اگر گھڑو بھائی داد دے رہے تھے گھڑا ہم سب داد دے رہے ہیں پڑھتے ہو ہمیشہ ساتھ میں رہنا سنم تم دور مت ہونا اگر شہرت اگر شہرت ملے گی تو بہت مغرور مت ہونا ہمیشہ ہمیشہ ساتھ میں رہنا سنم تم دور مت ہونا اگر شہرت ملے گی تو بہت مغرور مت ہونا مجھے ملتی نہیں فرصت سبھی ناراض ہوتے ہیں مجھے ملتی نہیں فرصت سبھی ناراض ہوتے ہیں کہے یہ چادنی شبنم کہے یہ چادنی شبنم بہت مشروف مت ہونا کہے یہ چادنی شبنم بہت مسہور مت ہونا بہت بہت شکریہ بہت میں چار مصرے پڑتے ہوں بہت بہت شکریہ یہ بیہار جو بیہار ہے مجھے بہت بہت شکریہ میں بتا رہی تھی کہ یہ جو بیہار ہے بہت بہت شکریہ یہ بیہار بہت بہت بڑا ہاتھ ہے میں چار مصرے اور آپ تک پہنچاتی ہوں یاد تیری مجھے ڈس رہی ہے آسواں کے جھڑی لگ رہی ہے یاد تیری مجھے ڈس رہی ہے آسواں کی جھڑی لگ رہی ہے تو یاد تیری مجھے ڈس رہی ہے آسواں کی جھڑی لگ رہی ہے چھوڑ کر جانے والے تو آجا دل تیرے بین یہ لگتا نہیں ہے چھوڑ کر جانے والے تو آجا دل تیرے بین یہ لگتا نہیں ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دراصل یہ جی ایکشلی وہ یہ وکاس بھائی ہیں اور یہ جہانگیر صاحب ہیں ان کی فرمائش اور یہ اس ڈیو جو جہانگیر عالم صاحب ہیں ہم ان کے حوالے سے چار مصریں آپ تک پہنچاتی ہوں موسیقی کتنی چاہت ہے مجھ سے میرے ہم نشیں کتنی چاہت ہے مجھ سے میرے ہم نشیں تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا کتنی چاہت ہے مجھ سے میرے ہم نشیں تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا چادنی کی گزل کو بھری بزموں میں چادنی کی گزل کو بھری بزموں میں تُو نے سب کو سنایا مزا آ گیا کتنی چاہت ہے مجھ سے میرے ہم نشیں تُو نے مجھ کو بتایا مزا آ گیا میں تیرے پیاروں میں یار مد ہوش تھی تیری یادیں سمیٹے میں بے ہوش تھی میں تیرے پیار میں یار مد ہوش تھی تیری یادیں سمیٹے میں بے ہوش تھی پھر تو ایسا ہوا میرے پیارے پیا پھر تو ایسا ہوا میرے پیارے پیا تُو نے مجھ کو جگایا مزا آ گیا چادنی کی گزل کو بھری بزموں میں چادنی کی گزل کو بھری بزموں میں تُو نے سب کو سنایا مزا آ گیا بہت بہت شکریہ اور میں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سہر سوالو آپ نے میرے دامن کو اپنی دواؤں سے بھر دیا یقین مانئے یوپی سے بیہار کا یہ سفر میرا مکمل رہا میں وینو سنگھ اور جہانگیر عالم ساتھ کے حوالے سے ایک گزل آپ تک پہنچاتی ہوں اہمیت جس کی نظروں میں دل کی نہ ہوں اہمیت جس کی نظروں میں دل کی نہ ہوں اس کے گھر آنے جانے سے کیا فائدہ اہمیت جس کی نظروں میں دل کی نہ ہوں اس کے گھر آنے جانے سے کیا فائدہ جس میں دنیا سے لڑنے کی طاقت نہیں اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ جس میں دنیا سے لڑنے کی طاقت نہیں اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ بہت بہت شکریہ رجا وارس بھائی بھی تشریف فرما ہے میں ان کی دوائے چاہتے ہوں اور شہر آپ تک بہت جاتے ہوں تو میرا آسمان میں ہوں تیری زمین میری چاہت پہ پہ پھر بھی بھروسہ نہیں مجھ کو اتنا بتا دے میرے ہم نشین میرے دل کو دکھانے سے کیا فائدہ مجھ کو اتنا بتا دے میرے ہم نشین میرے دل کو دکھانے سے کیا فائدہ پیار سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہاں مگر سب کو ملتی یہ دولت نہیں پیار سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہاں مگر سب کو ملتی یہ دولت نہیں پیار کے جس کی نظروں میں عزت نہیں پیار اس کو جتانے سے کیا فائدہ اور ایک شر ایک مدت سے ہے آپ کی منتظر ڈر ہے شب نم یہ ہو جائے نام تش ایک مدت سے ہے آپ کی منتظر ڈر ہے شب نم یہ ہو جائے نام تش پاس آنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر دور سے مسکرانے سے کیا فائدہ پاس آنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر دور سے مسکرانے سے کیا فائدہ باکرانے سے کیا فائدہ ٹھیکا ٹھیکا واقعی ٹھیکا ٹھیک ٹھیک